نمازکار ایوی پی گنگا دیکھ رہے ہیں آپ میں بابدہش بلٹن کے شروعات اس وقت کے کورونا اپ ڈیٹ کے ساتھ کرتے ہیں یو پی میں سات سو نئے کورونا پوزٹی ملے چوبیس گھنٹے میں گیارہ کورونا پوزٹی مریضوں کی موت ہوئی ہے پردیش میں اب تک باس سو چیانوے لوگوں کی کورونا سے موت ہو چکے اور نویڈا میں اٹھانوے نئے کورونا مریض ملے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے کہ کورونا کا بیٹ اس وقت کا یہ ہے کہ اتر پردیش میں سات سو نئے کورونا پوزٹی مریض ملے چوبیس گھنٹے میں گیارہ کورونا پوزٹی مریضوں کی موت ہوئی ہے پردیش میں اب تک پانچ سو چیانوے لوگوں کی کورونا سے موت ہو چکی ہے نویڈا میں اٹھانوے نئے کورونا پوزٹی مابدہ صاحب نے آئے ہیں لکھناؤں میں چو سٹھ نئے کورونا سنکرمت ملے اور ہائی کورٹ نے دیش میں بلتے پیٹرول اور ڈیزل کے دام کو لے کر دائر جنید یاچکا کو خارج کر دیا ہائی کورٹ نے دام میں بڑھتری کو پولیسی میٹر بتاتے ہوئے کہا کہ پولیسی تیہ کرنا سرکار کا حق ہے آپ کو بتا دیں کہ ہر روز ہو رہے پیٹرول اور ڈیزل کے دام میں ورندھی کے بعد سے پورے دیش میں سرکار کے خلاف بپکشی دلوں نے پردرشن کیا تھا ساتھی ہائی کورٹ میں بھی بلتے داموں کے خلاف پیائیل داخل کی گئی جسے ہائی کورٹ نے خارج کر دیا دیش پر میں بڑھتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کے دام کے بیچ دلی میں آج نائے ریکارڈ بنا جب ڈیزل کے دام پیٹرول سے زیادہ ہو گئے ایسے میں اب گراہک نئے چار پہیاں وہاں کھریدنے سے بچ رہے ہیں وہیں پیٹرول ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں نے کار ڈیلروں کے ماتے پر چنطہ کیلکی ریکش دیں دراصل کورونا کی وجہ سے پہلے ہی کاروں کی بکری میں بھاری گرہ وٹا گئی اس کے اوپر پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے کا اثر بھی گاڑیوں کی بکری پر دکھنے لگا ہے کورونا سنکرمانکال میں جہاں تمام سارے گاڑیوں کے شوروم بند تھے اور ایک بھی چرپیہ وہاں نہیں بکری ہوئی ہے وہیں اگر اب بات کریں تو بڑھتے ڈیزل اور پیٹرول کے دام نے تمام سارے جو اونرز ہیں اور جو شوروم کے مالک ہیں ان کے لیے چنطہ کی سبب پیدا کر دیا ہے اس پرکار سے کورونا سنکرمانکال میں کوئی بھی گاڑیوں کی بکری نہیں ہوئی اس کے بعد اب جب بکریہ بڑھیں تو لوگ ڈیزل اور پیٹرول کے بڑھتے دام سے کہیں نہ کہیں گاڑیوں کے خرید سے پرہیس کر رہے ہیں میں اس وقت ہونڈے کے شورومیوں اور آپ دیکھیں یہاں پہ کس طریقے سے جو عمومن پہلے بھیڑ ہوتی تھی شوروم کے اندر اس طریقے کی بھیڑ اب نہیں دیکھی جا رہی ہے لوگ یہاں پہ آتے ہیں ایک کا دکہ کیونکہ جس پرکار سے کورونا کا سنکرمانکال ہے اور لوگ ابھی بھی گھر سے نکلنے سے بچ رہے ہیں اور کافی کم لوگ اب گھر سے باہر نکلنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جس پرکار سے ارثویوستہ میں لگتار سوستی چھائی ہوئی ہے لوگوں کی جوپس جا رہے ہیں اس کو لے کر بھی کافی لوگوں کے اندر ہیزیٹیسن ہے اور یہی کارڑا سیاد کہ جو چرپہیاں بہنوں میں بکری گئے وہ کہیں نہ کہیں گری ہوئی ہے کئی سارے لوگ ہیں یہاں پہ میں ان سے بھی جانوں ہوں کسٹمر سے لیکن اس کے پہلے میں جو شوروم ہیں ڈیزل پیٹرول کے پرائز زیادہ ہو گئے ہیں تو کسٹمرز کا فیڈویک ہے کہ ڈیزل پرائز اتنا پچھلے 23 دن سے لگاتار بڑھتا جا رہا ہے 18 دن سے لگاتار بڑھ رہا ہے 18 دن سے لگاتار بڑھ رہا ہے تو پرائز اور ڈیزل گاڑی کا تو اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ کسٹمرز کی جگہ پیٹرول کو پرفیرنس دینے لگ گئے ہیں جہیر طور سے بات ہے کہ سنکرونہ کال میں جس طریقے سے لوگ اب بچ رہے ہیں گاڑیوں کو خریدنے سے جہیر طور سے بات ہے کہ لوگ کہیں نہ کہیں بڑھتے پیٹرول ڈیزل کے دام سے اس کے علاوہ اگر بات کرے تو جس پرکار سے اب پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھ رہا ہے اور کرونا کا سنکر بھی چل رہا ہے تو لوگ کہیں نہ کہیں کتر آ رہے ہیں اور یہ سبھی مان رہے ہیں کہ وہانوں کی بکری میں اسی لیے لگاتار گرہاوٹ آ رہی ہے جہیر طور سے بات ہے کہ پیٹرول ڈیزل کے دام پچھلے 18 دن سے لگاتار بڑھ رہے ہیں اور اس پر فیلال ابھی کوئی ریایت ملتی ہوئی نہیں دیکھ رہی ہے کمیشنر بیرپال کے ساتھ ابھی ناشتیواری ایوی پی گنگا نویڈا اور بریلی پولیس نے ایک فرضی آئی ہے سبسر کو گرفتار کیا ہے گرفتار شخص کا نام سوشانگ بتایا ہے جو خود کو سکشا مندرالے کا کارڈینیٹر بتا کر کمیشنری پہنچا تھا اور وہاں کے کرمچاریوں پر ہنک دکھانے کی کوشش کی لیکن کمیشنری کے سٹاپ کو جب اس کی باتوں سے شک ہوا تب انہوں نے اس کے خبر پولیس کو دی جس کے بعد پولیس نے اسے گرفتار کر کے دبوچ لیا پوچھتات میں عروفی نے بتایا کہ پہلے بھی ایس ایس پی اور ڈی آئی جی کو آئی ایس بند کر وہ کئی بار کال کر چکا ہے بیٹی کمیشنری پہنچا تھا وہاں اپنے آپ کو ششانگ تیواری آئی ایس افسر یو پی کارڈر دوہجا تیرہ بیچ کا بتا رہا تھا اور اپنے آپ کو منسٹری آف ایچ آرڈی میں کوارڈنٹین آفسر بتا رہا تھا سواتی پوچھتات میں ہی یہ چیزیں کلیر ہو گئیں کہ اس طرح کا کوئی عدکاری نہیں ہے اور یہ فرجی طریقے سے اپنے آپ کو اور فرجی وڑا کر رہا ہے سمندت پرکرن میں عویوب پنجگت کر لیا گیا ہے اور گرفتار عویوب کو جیر بھیج دیا جا رہا ہے اس کی ساری ڈیٹیل نکلوائی جا رہی ہے یہ کئی لوگوں کو اسی طرح کال کرتا تھا اور اپنے آپ کو آئی ایس صدیقاری بتاتا تھا اور امیٹھی میں پولیس نے کیسے گیروں کو دبوچا ہے جو نامی برینڈز کے نام پر نقلی سامان بنا کر بازار میں سپلائی کرتا تھا پولیس کو خبر ملی تھی کہ ایک گیروہ کئی کمپنیوں کے مسالے اور نمک کے نقلی پیکنگ کر کے انہیں خود بازاروں میں بیجتا تھا اس ماملے میں پولیس نے پہلے چار لوگوں کو گرفتار کیا چاروں سے پوچھتاش میں سامنے آیا کہ وارانسی کا رہنے والا ایک شخص اسنی فیکٹری سے نقلی مسالے اور نمک اس گیروہ کو دیتا تھا اور یہ گیروہ انہیں نقلی پیکنگ کر کے سپلائی کرتے تھے جس کے بعد پولیس نے فیکٹری مالک سمیت کل گیارہ لوگوں کو گرفتار کر لیا جن کے پاس سے قریب تیس روپے قیمت کے نقلی مسالے برامت ہو گئے اس نے ایسو جی کو سکریے کیا اور تھانے کی پولیس کو سکریے کیا اور اس کی پولی چین ہم لوگوں نے کنیکٹ کی تو پتہ چلا کہ بنارس میں راکیش کپتا نے اپنی ایک فیکٹری سٹال کی ہوئی ہے اور اس فیکٹری میں ہی وہ نقلی مسالہ اور اس میں کچھ کیمیکلز ملا کے جو سواس کے لئے ہانکارک ہیں ان کو ملا کر وہ الگ الگ برینڈنگ کا کام کرتے تھے انہوں نے پہلے کچھ ورشوں میں ٹاٹا کمپنی کے نمک کا بھی انہوں نے نقلی سامان بیچا ہے اور گھڑی کا بھی اشوک مسالہ کا بھی انہوں نے نقلی سامان بیچا ہے اور ابھی پریزنٹ لیے راجش مسالہ کی برینڈ کو جو ہے نقلی طرح سے اس میں نقلی سامان کو بیچا جا رہا تھا اسی میں ہم نے ان کے کچھ لیبرز کو ٹوٹل گیارہ لوگوں کو ہم نے گرفتار کیا جس میں فیکٹری کا مالک راکیش رکتا بھی شامل اور مطورہ ویپرات کے تیجی سے بڑھتے مابلوں کو دیکھتے ہوئے پولیس نے شہر میں فلیگ مارچ نکالا اس دوران اسپی سیٹی نے بھاری فورس کے ساتھ خود موٹر سائیکل پر سوار ہو کر شہر کا دورہ کیا مطورہ میں بائیس جون کو ڈبل مرڈر کے بعد قانون ویوستہ پر سوال اٹھنے لگے تھے جسے دیکھتے ہوئے مطورہ پولیس الٹ موڈ پر آ گئی ہے فلیگ مارچ کے دوران اسپی سیٹی کے ساتھ موٹر سائیکل سوار پولیس ٹیم نے شہر کے ہر سڑک اور کلیوں کا دورہ کیے شبہ جون کو مطورہ میں ڈبل مرڈر ہوا تھا قانون ویوستہ کا اقبال بنا رہے پولیس نے فلیگ مارچ نکالا اور شانتی ویوستہ کس طریقے سے بنانی ہے یہ بھی جائزہ لیا اور جو تناہو والے چھتر ہوتے ہیں وہاں پر فلیگ مارچ نکال کر یہ سندیج دینے کی کوشش کی گئی کہ کسی بھی قیمت پر انشازن ہینتا یا پھر ابراد والی مانسکتہ برداشت نہیں موڈی سرکار نے اتر پردیش کو بڑی سوگات دیتے ہوئے کوشی نگر ہوای اڈے کو انتراشتی ہوای اڈا گھوشت کرنے کی منظوری دے دی ہے بدوار کو کیندری کیونٹ کے بیٹھک میں اس پرستاؤ پر مہر لگا دی گئی جس کے بعد یو پی میں لکھناؤ بارانسی اور نویڈا کے بعد اب کشی نگر میں بھی ایک انتراشتری ہوای اڈا ہوگا کشی نگر ہوای اڈے کے انٹرنیشنل ائرپورٹ بننے سے تھائی لینڈ جاپان ملیشیا ویتنام شری لنکا جیسے دیشوں سے بہت دھرم کی ویدیشی انعائیوں کو بھگوان بودھ کی نیروان اسطلی کشی نگر آنے میں آسانی ہوگی یو پی کے کشی نگر ہوای اڈے کو انتراشتری ہوای اڈا بنانے کی سوکرتی ملنے پر سی ایم یوگی آدھے تینات نے پی ایم موڈی اور کینڈری کیابنٹ آبھار جاتاتے ہوئے سی ایم یوگی نے ٹویٹ کیا کہ وش بھر میں رہ رہے بھگوان بودھ کے انویائیوں اور اتر پدیش کی عرشہ آدرنی پی ایم سری نریند موڈی جاکہ حردہ سے آبھار مہاتمہ بودھ کی مہا پری نروان اسطلی کشی نگر کے ہوای اڈے کو انتراشتری ائرپورٹ کا درجہ دینے کا آپ کا نرین پوروانچل کے وکاس کے نئے دوار کھولے گا کشی نگر ائرپورٹ کو انتراشتری ہوای اڈے کا درجہ دینے پر یوپی کے کیبنٹ مندریا اور کشی نگر سے بدھائک سوامی پرساد مورے نے کینڈ سرکار کا آبھار جاتاتے ہوئے اس فیصلے کو کشی نگر کے وکاس کا قدم بتایا ہے کشی نگر انتراشتری ہوای اڈے ہونے سے کشی نگر گورکپور مہراج گان دیوریا کے ساتھ ساتھ سیمہ مورتی بیہار کے ایک درجہ جلے سیدھے اس سے جڑیں گے اور کشی نگر کے ساتھ ساتھ ان سبی چھتروں میں روزیار کے نئے راستے پرسند ہوں گے بکارس کا ایک نیا آیام تے ہوگا ساتھ ہی ساتھ کشی نگر میں لاکھوں اور کڑوروں یاتیوں کا آوہ گمن بھی بڑھے گا اور اس سے سب سے جاتا کشی نگر کی جنتہ کو خوشی ہے کہ ایک لمبے عرصے سے جو کشی نگر کی جنتہ کی چاہت رہی ہے آج ان کا وہ سپنا شاکار ہوا اور پڑوسی دیش نیپال کے ساتھ سیما کو لے کر چل رہا ہے ویوات کے بیچ ان دنوں شرابستی میں بھارت نیپال سیما پر لگے پلر گائب ہونے کا معاملہ سامنے آیا ہے شرابستی اتر پردیش کا سیما ورتی زلہ ہے جس کی سردیں پڑوسی دیش نیپال سے لگتی ہیں نیپال اور بھارت کے بیچ سیمایں کھلی ہیں جسے نردھارت کرتے ہوئے پلر لگے ہوئے ہیں لیکن پچھلے کچھ وقت سے نیپال سیما پر لگے یہ پلر گائب ہوتے جا رہے ہیں جو دیش کی سرکشہ کے لئے بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے زلے میں اب تک بھارت نیپال سیما پر لگے قریب دو درجن پلر شدگرست ہو گئے ہیں جبکہ سات پلر گائب ہو گئے ہیں پلر گائب ہونے کی وجہ سے سیما پر نو منس لینڈ کا پتہ نہیں چلنے سے حالات اور گمبیر ہو گئے اس کے علاوہ نیپال سیما میں چینی بھاسا میں لکھے نیلے رنگ کے تنبووں میں نیپالی چوکیاں بنا دی گئی ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوا کرتے تھیں اس بارے میں بارڈر پر تیناس سیما بل کے عدیقاریوں نے زلہ پرشاسن کو جانکاری دی تھی لیکن ریپورٹ بھیجی جانے کے بعد بھی نہ تو گائب پلر کی جگہ نئے پلر لگے اور نہ ہی چھتگرست پلر کے مرمت کروائی گئی ہے اس کے پہلے بائرائی چوہ لکیمپور خیری میں بھی نیپال سیما پر لگے پیلر گائب ہونے کے کئی معاملے سامنے آ چکے ہیں باوجود اس کے کوئی ٹھوس کاروائی نہیں ہوئی اور آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کرونا سنکٹ کے چلتے ہیں اب کافی کچھ بدل چکا ہے اور اس بدلاؤ سے وارانسی کے ناوک بھی اچھوتے نہیں رہ گئے وارانسی میں بڑی سنکھیا میں آنے والے پیٹک ناو سے گنگا کی سیر کرتے ہیں ایسے میں کورونا سنکرمال سے بچنے کے لیے اب ناوکوں نے سیلانیوں کو ناو کی آن لائن بکک کی سویدہ دینی شروع کر دی ہے یہ ریپورٹ دیکھئے ویسو تو یہ تصویریں آپ کے لیے کتل نہیں ہے موکش نگری کاشی کو آپ اس طرح دیکھ کر پہچاننے میں کبھی بھول نہیں کر سکتے یا پھر جب بھی کوئی ایسی تصویر آپ کے سامنے آتی ہے تو بربس ہی آپ کے موہ سے نکل جاتا ہے کہ بس کرو یہ بنارس کے گھاٹ ہے لیکن کورونا آیا تو بیتے کئی مہینوں میں میڈیا کے لیے بھی یہ تصویریں مسنگ رہی گھاٹ کے کناروں سے ندی کی تصویریں لےنا تو آسان رہا لیکن ندی سے گھاٹوں کی تصویر لے رہا درلہ وجہ تھا لاکڈاک جسے سبی کے باؤں گھاٹوں پر ہی روک دیئے تھے حالانکہ گھاٹوں پر بھی وہ ہی پہنچ پائیں جو ان کے کنارے بسے تھے انہی میں سے ایک تھے یہاں ناؤں سے سیلانیوں کو سیر کرانے والے پریوار جن کی روزی روٹی نہ کھیون ناؤں سے چلتی رہی بلکہ وہ شہر کی پہچان بھی سیلانیوں کے دلوں میں درج کراتے چلتے رہے تقریباً تین مہینے بعد یہ موقع آیا جب انہیں پھر سے ندی میں ناؤں چلانے کی منظوری بھیری ڈی ایم کوشن راہ نے نہ کول نگر نگم میں درج ناؤں کو چلانے کا عدیش دیا بلکہ خود بھی سوار ہی کی اور اس کے لئے بقاعدہ قیمت چکائے ناؤں کی سیر کے لیے سیلانیوں کو کوئی خاص مشکت نہ ہی کرنی پڑی گھاٹوں پر پہنچنے کے بعد فیس ٹو فیس ریڈ تیہ ہوتے رہیں سواری ملتی گئی لیکن کورونا کے بعد کاروبار کو نئی دشا ملی ہے اب اس نے ناؤں کو بھی ہائی ٹیک کر دیا ہے اب تو ناؤں کی سواری کے لیے آن لائن بوکنگ بھی شروع کر دی گئی ہے ترکتی پہ ہے اس میں تو ہم لوگ بھی ہم لوگ بھی ناوک جو ہیں اپنا آر لائن بوکنگ چالو کر دی ہیں جس کو بھی آر لائن بوکنگ کرنا ہوگا اور ہم سے سمپر کریں گے اور ہم ان کو ناؤں پر گھومائیں گے ان کا سیوہ کریں گے ناؤں چلانے والوں کا ماننا ہے کہ آن لائن بوکنگ کئی لحاظ سے سویدھا جنک ہے حالانکہ ابھی باہری لوگ تو گھومنے والے نہیں ہیں لیکن جو لوگ گھومنے آ رہے ہیں انہیں مزا رہا ہے جی جب پہلے ہم لوگ جب گنگا گھاٹ پہ آتے تھے لیکن جب سے یہ آن لائن بوکنگ جو ہے کہ چالو ہوا ہے اس سے یہ بیٹر ہم لوگوں کے لیے ہوا کہ ہم لوگ گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے کہ جینوین ریٹ پہ بوکنگ ہو جاتی ہے کاشی بورٹ سرویس نام سے لانچ کی گئی سویدھا کا لاپ گھر بیٹھے لیا جا سکتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں اتنا ہی نہیں بنارس پہنچ گئے تو گھاٹ تک پہنچنے سے پہلے بھی موبائل سے سہر کا یہ پروگرام آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں کورونا کال میں اگر آپ گھاٹو تک نہیں آ پائے ہیں تو اب آپ آ سکتے ہیں گھاٹو پر رونک پھر سے لوٹ آئی ہے جلا پرشاشن نے گنگا سنان کی انمتی دی ہے اور اس کے ساتھ ہی گنگا میں نوکہ سنچالن کی بھی انمتی دے دی ہے جو ناویں نگر نگم میں درج ہیں ان کو گنگا میں نوکہ سنچالن کی انمتی ہے اور اس بار ناوک ہائی ٹیک نظر آ رہے ہیں آن لائن بوکنگ کر رہے ہیں یہ ناوک کیمرامین ویشیس کے ساتھ نیتیش کمار پانڈے ای بی پی گنگا ورانسی اور یہاں پر وقت ایک چھوڑے سے بریک کا ہے موسیقی